بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اہم کرنے والا ہے السلام علیکم ہر مسلمان روزہ محشر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر پینے کا خواہش مند ہے اور اس سعادت گھڑی کی آرزو کرتا ہے قرآن مجید میں حوضہ کوثر سے سراب ہونے والے خوش نصیبوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو اس حوض سے پانی پینگے وہ خوش بخت ہوں گے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو حوضہ کوثر سے سراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے واقعہ میراج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوضہ کوثر کی سیر کروائی گئی مسلمانوں کے دلوں میں حوضہ کوثر کے بارے میں جو تڑپ ہے وہ جان لے کے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوض کے بارے میں کیارشاد فرمایا تھا کہ یہ دیکھنے میں کیسی ہے حضرت انس بن مالک رزدالہ عنہ نے فرمایا حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر گئے اور آپ کو جنت کی سیر کروائے گئی تو جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس نے ہاتھ مارا تو اس سے کسطوری نکالی حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا فرمایا یہ کیا ہے اس نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو بتا فرمائی ہے ایک دوسری حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوثر سے مراد چندت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کی ہیں اور وہ آلہ قسم کے موٹیوں اور یاکود کے پہاؤ پر چلتی ہیں اس کے پانی کا ذائقہ شید سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور برب سے زیادہ تھنڈا اور کسطوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے اس عدیث کو امام مسلم ترمزی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ حوض کوثر کے برطنوں کی تعداد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے حوض کوثر کے برطنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں باطل بھی نہ ہوں جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائی یعنی وہ پیاسہ نہیں رہے گا اس حوض میں جنت کے دو پر نالے گرتے ہیں جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسہ نہیں ہوگا اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے یعنی جتنا امان سے لے کے عیلہ تک کا ترمیانی فاصلہ ہے حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شید سے زیادہ میٹھا ہے بے شک وہ خوش نصیب مسلمان ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں اپنے معاملات ایسے نباتے ہیں کہ آخروی زندگی میں وہی جامعہ کوثر پینے کے حق تار ہوں گے اللہ رب العصد ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور پرائی سے بچا ہے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ